راجستان کی رجت بندی اس کے لئے خیلق ہے انوپم مشر تو آج ہم بات کرتے ہیں اس پارٹ کی جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کنڈ اور کوئے کا نرمان راجستان میں کیسے کیا ہے کیونکہ راجستان میں ورشا جو ہوتی ہے بلکل نا کے برابر ہوتی ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ریگستان میں میٹھے پانی کا شوت کیا ہے اسے ہم کوئی کہتے ہیں راجستان میں سے کیا کہا جاتا ہے کوئی کہا جاتا ہے ریگستان میں سبھی جانتے ہیں جیسا کہ ریت ہی ریت پائی جاتی ہے ورشا یہاں پر بلکل بھی نہیں ہوتی ہے ورشا ادھیک بھی ہو جائے تو مٹی جو ہے اس پرکار کی ہے کہ اس سارے پانی کو سوک لیتی ہے یہاں ریت کے نیچے کھڑیا پتھر کی پٹی بھی چھی ہوئی ہے راجستان میں کیا ہے کہ جمین کے نیچے یہ آپ تھوڑا کھوڑ کر کے دیکھیں گے تو مٹی کے نیچے کھڑیا پتھر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پٹی جو ہے پانی کو نیچے جانے نہیں دیتی ہے اس پٹی کے نیچے کا پانی کھارا ہو جاتا ہے اور کھارا پانی ملنے کے بعد یہاں پانی پینے کے لائک نہیں رہتا ہے راجستان کے لوگوں نے ورشوں کے انبھاو کے آدھار پر پانی کو اسی کھڑیا پتھر کی پٹی سے پہلے پرابت کرنے کا اپائیک ہو جا کیا اپائیک ہو جا کہ کنڈ بنا دیا جائے یا کنڈ بنا دی جائے اسی پریاست کا پرنام تھا کنڈ کا نرمان آپ اگر راجستان میں چاہیں گے تو آپ کو ستان ستان پر کنڈ مل جائیں گے جسے کوئی چھوٹے روپ کو کوئی کہا جاتا ہے اور تھوڑا بڑا جو ہوتا ہے اسے کنڈ کہا جاتا ہے راجستان میں جو لوگ کوئی کا نرمان کرتے ہیں اسے چجاروں کہا جاتا ہے چیلونجی بھی انہیں کہا جاتا ہے یہ لوگ بڑی صفائی سے اس کلا کو انجام دیتے ہیں مشکل سے چار پانچ ہاتھ کے گیرے کی جگہ کو اسی انپات میں تیس سے ساٹھ ہاتھ گہرائی تک اتارنا اور اس میں چنائی کرتے جانا ایک بڑی کلا کا کام ہے یعنی کوئی کو چننا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے اور یہ ہے مشکل کام کہ اگر کلاکار جو ہوتے ہیں چجارے جو ہوتے ہیں وہی کر پاتے ہیں چجارہ جو ہے اس کی کلا کا ماہر ہوتا ہے کہ کس پرکار سے چار پانچ فٹ کی جو چوڑائی ہے یا چکور حصہ ہے اس کو ساٹھ فٹ گہرائی تک اس کا نرمان کیا جائے کوئی کا نرمان کیا جائے نیچے مٹی کی خودائی بسولی سے کی جاتی ہے بسولی ایک پرکار کا اوجار ہوتا ہے لوہی کا خودی ہوئی مٹی کو بالٹی کے سہارے اوپر بھیج دیتے ہیں رسی باندھ کر کے رکھتے ہیں اور اوپر مٹی بھیج دے رہتے ہیں یہ لوگ اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسروں کی پیاس بجانے کے لیے پانے کا شوت بناتے ہیں اس لیے چجاروں کو بڑا کلاکار مانا جاتا ہے کوئی جو ہوتی ہے کوئی اور کنڈ میں کیا اندر ہوتا ہے یہ جان لیتے ہیں کوئی کوئے کا ہی چھوٹا روپ ہوتی ہے کوئی بیاس میں کوئی سے بڑا ہوتا ہے دونوں کی گہرائی لگوگ ایک جیسی ہوتی ہے کوئی کے گہرائی نیچے کھڑیا پتھر کے ستیتی پر نربر کرتی ہے یعنی کہ کھڑیا پتھر کتنے فٹ کے گہرائی پر ستیت ہے کوئے میں پانی بھوجل سے ملتا ہے آرثات بھومی کے نیچے کا جو پانی ہے وہ کوئے میں آتا ہے جبکہ کوئی میں پانی کہاں سے آتا ہے کوئی میں پانی کا شوت بھوجل نہیں ہوتا یعنی جمین کے اندر سے پانی نہیں آتا ہے یہ چاروں اور کی ریت سے نمی سوک کر پانی کٹھا کرنے کا سادھن ہے یہاں کی بھومی میں ریت کے کند چھوٹے ہوتے ہیں جو آپس میں چپکتے نہیں ہیں یہی کارن ہے کہ جتنی بھی ورشہ ہوتی ہے ساری کی ساری ریت میں سما کر نمی میں بدل جاتی ہے اسی نمی کو کوئے کی مادھیم سے پانی کے روپ میں اکٹھا کر لیا جاتا ہے لیکھک کے انصار راجستان پانی کے کئی روپ ہیں راجستان میں پانی کے کتنے روپ ہیں کئی روپ ہیں سب سے پہلا کیا روپ ہے پالر پانی پالر پانی کونسا ہے پالر پانی کہتے ہیں بارش کے پانی کو ابھی بھی اگر آپ راجستان کے کچھ حصوں میں جائیں گے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیول اور کیول پالر پانی ہی پینے کے لیے پیوگ میں لاتے ہیں پالر پانی کسے کہتے ہیں برشہ کے پانی کو دوسرا ہے پاتال پانی پاتال پانی بہت ہوتا ہے جو جمین کے نیچے پایا جاتا ہے جو راجستان میں مکھیت ہے کھا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس میں کھڑیا مٹی کی جو پٹی ہے وہ میکس ہو جاتی ہے ان دووں کے بیچ میں تیسرا جو روپ ہے وہ ہے ریجانی پانی ریجانی پانی کیسے کہتے ہیں دھراتل کے نیچے بھوزل میں نہ مل کر جو مل کر نمی کے روپ میں بیچ میں رہ جانے والا پانی کنسا ہے ریجانی ہے یعنی جو برشا ہوتی ہے وہ مٹی میں چلی جاتی ہے مٹی سے نمی کے روپ میں بدل جاتی ہے اور اس مٹی میں ملے ہوئے پانی کو کوئی میں جو اکٹھا کر لیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ریجانی پانی یہ پانی مٹی میں سے چھنچن کر کوئی میں اکٹھا ہو جاتا ہے اسے لیکھک جو ہیں ریجانی پانی کہتے ہیں تو پانی کے یہاں پر کتنے پرکار ہیں تین طرح کے پرکار ہیں جس میں پالر پانی ہے پاتال پانی ہے اور ریجانی پانی ہے چجاروں کوئی کی خدائی کے ساتھ ساتھ اس کی چنائی کا کام بھی کرتے ہیں پہلے تھوڑی سی خدائی کی جاتی ہے پھر اسے پکا کر دیا جاتا ہے انتھا مٹی دھست جائے گی کہیں کہیں ایٹوں کی چنائی نہیں ہو پاتی ہے ان جگہوں پر ایک خاص طرح کی گھاس کا رسہ بنا کر کے خودی گئی جگہ میں ڈالا جاتا ہے اور اس رسٹے کو گلائی میں گھیرا بنا کر نیچے تک لے جایا جاتا ہے ایک بالکل جیسے باسکیٹ بول کا گھیرا ہوتا ہے ویسے رسٹیوں کا گھیرا بنا کر کے اس کو ہی میں ڈالا جاتا ہے اس رسٹے کی وجہ سے چاروں طرف کی مٹی جو ہے ڈہتی نہیں ہے یعنی کہ مٹی اپنی پکڑ پناہ کر کے اکتی ہے کچھ جگہوں پر یہ گھاس بھی نہیں ملتی ہے وہاں پر لمبے لمبے لٹھوں کو ایک دوسرے میں اُلجھا کر مٹی کو ڈہنے سے روک لیا جاتا ہے پورانے سمیں میں کوئی کے سفلتہ پوروک نرمان پر تیوہار جیسا محول ہوتا تھا کیونکہ راجستان میں پانی کی ہمیشہ کمی پائی جاتی تھی تیوہار جیسا محول کیوں ہو جاتا تھا کیونکہ پانی کی کمی ہے اور یہ دی لوگوں کو پانی اپلپد ہو رہا ہے تو نشطیت روپ سے اسے تیوہار کے روپ میں منائیں گے چھ جاروں کو کئی طرح کے اپھار دیے جاتے ہیں انہیں تیز تیوہاروں پر ویوہ کے افسروں پر سمانیت بھی کیا جاتا ہے لیکن آج کل جو ہے ٹائم بدل گیا ہے سمیں بدل گیا ہے ہر کام مزدوری دے کر پورا کروا لیا جاتا ہے کوئی کی پانی کی کشمتہ جو ہے بہت کم ہوتی ہے دین رات کے سمیں میں اس میں دو تین گھڑے بھرنے لائک پانی کٹھا ہو جاتا ہے یعنی چھوٹا سا ایک بلکل کنڈ ٹائپ کا ہوتا ہے کوئی کی کہہ رہائی سے پانی نکالنے کے لیے چھوٹی بالٹی یا چڑس کا پریوک کرتے ہیں چڑس کے جو ہوتی ہے وہ کوئے کے مہانے پر ایک چرکی یا پھرکی گھرنی سی لگا دی جاتی ہے جس کے اوپر رسہ باندھ کر کے بالٹی لٹکی ہوئی ہوتی ہے اس ترکی کے کارن اوپر پانی کھینچنے میں ادھیک جور نہیں لگتا ہے ہر کوئی کے موں کو ڈھک کر کے رکھا جاتا ہے آنی نکالتے سمیں موں سے لکڑی کا ڈھککن ہٹا کر پانی نکالتے ہیں بعد میں یہ ڈھککن بند کر دیتے ہیں صفائی کے دشتی کون سے کوئی راجستان کے کھڑیا والے پتھر جو جہاں پر ملتے ہیں ان کے ہر گھر میں آپ کو مل جائے گی سب کی نیجی سمپتی ہوتے ہوئے بھی وہ سارواجنک سمپتی مانی جاتی ہے ان پر گرام پنچائتوں کا نینترن رہتا ہے کسی نئی کوئی کے لئے اس فکرتی کم ہی دی جاتی ہے اس کا کارنیاں ہے کہ بھومی کے نیچے کی نمی کا آدھیک بھی باجن ہونا یعنی جتنی زیادہ کوئی ہوگی اتنا پانی کم ہو جائے گا کیونکہ نمی کا بٹوارہ ہو جاتا ہے آدھستان میں سب جگہ ریت کے نیچے کھڑیا پتھر نہیں ہے یہ پٹی چورو بکانیت جیسل میں اور باڑ میت چھتروں میں پائی جاتی ہے اسی کارن ہر گاؤں میں کوئی پائی جاتی ہے موسیقی